بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلامی سال یعنی کمری سال یا سن ہجرے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے محرم حرم سے معقوض ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہلِ عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رکھ جاتے تھے یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف ہو جاتے تھے اور اپنے اپاپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے کوئی زمانہ جہالیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اللہ کے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اسماخ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کے کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت بارہ مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں ان مہینوں میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہیں تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور حرمت و اکرام والے چار ماں ہیں جن میں محرم، رجب، زلقد اور زلحج شامل ہیں ایک بار کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد کون سے نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں تیس روزوں کا ثواب ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے دس دن تک مسلسل روزے رکھے گا گویا اس نے دس ہزار سال اسی طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا اس ماہ مقدس کا دسویں دن یومِ آشور کہلاتا ہے آشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامِ برکات کے ہیں اور یہ یومِ آشورہ ہر سال مسلمانوں کے لئے جامِ برکات بن کراتا ہے اس لئے عرب نے اس دن کو آشورہ کے نام سے موسم کیا علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرشی کرسی لوخ کلم جنت حضرت آدم علیہ السلام امہ ہوا زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی دن کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دلائی یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی چودی پہاڑ پر رکی اسی دن حضرت چلمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا اس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت یاکوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہری کونے سے نکالے گئے اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفاہ ملی اس زمین و آسمان پر پہلی بارش اسی آشورہ کے دن ہوئی اور اس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں شہادت ہوئی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جان و گرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا محبوبِ خدا کے پیارے اہلِ بیت اتحار نے ظلم برداشت کیے تیر کھائے مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کے زین اور جلیل القدر میں سال نظر آئے دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتے دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امتِ مسلمہ کو عطا فرمائی ان میں یہ دسویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے لیکن اکثر علماء کا یہ کول ہے چونکہ یہ دن دس محرم کا ہے اس لئے آشورہ کہلاتا ہے سید المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جہلیت میں قریش آشورہ کے دن یعنی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے جب آپ نے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم اتا فرمایا لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہیں آشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہیں نہ رکھے اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرط کرے تو بھی آشورہ کی فضیلت کو نہیں پاسکتا اس دن مومنوں کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہلی خانہ پر خرچ میں وسط فرمائی تو اس کو اللہ پورا سال وسط سے رزق عطا فرماتا ہے اس دن صدقہ خیرات کرنا پڑا سواب کا باعث ہے اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں اس دن لوگوں کو پانی پلانا شربت دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث سواب ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا تو اس نے گویا ایک لمحے کے لئے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورہ کے روز کسی بیمار کی تیمہ داری کی گویا اس نے پوری اولاد آدم کی تیمہ داری کی